سر میرا سوال ہے کہ درسیر اور پاکستان میں جو اس وقت نظام تعلیم ہے اس سے وہ مطلوبہ ریزلٹ نتائز نہیں حاصل ہو رہے ہیں بچے کی تربیت نہیں اس طرح کی ہو رہی ہیں جس وجہ سے معاشرہ مزید بگارڈ کا شکار ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ہم اس تعلیم نظام کو بہتر ہی لاسکتے ہیں دیکھئے وعی صاحب ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ تعلیم و تربیت کے لیے بنایا ہی نہیں کیا لہٰذا اس سے تعلیم و تربیت ہو ہی نہیں سکتی سمجھائیے دو حصے ہیں اس جواب کے پہلے حصے یہ ذہن میں رکھ لیں یہ انٹرنیشنل کچھ ایڈیشنز میں نے پڑے تھے اس میں کردار سازی کے حوالے سے بین لقوامی کتابیں جو چھپی ہوئی ہیں اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ جو ایڈوکیشن سسٹم ہم جیسے پاکستان اور یہ جو پسماندہ کنٹریز ہیں تھرڈ ورڈ کنٹریز ہیں ان میں نافذ ہیں وہ ایڈوکیٹڈ پیپل نہیں پیدا کر رہے فاروق عوان صاحب فاروق عوان صاحب ذرا سنیں وہ ایڈوکیٹڈ پیپل پیدا کرنے کے لیے وضع نہیں ہوا یہ اس لیے وضع ہوا ہے کہ گوڈ بائرز پیدا ہو جائیں اور گوڈ سیلرز پیدا ہو جائیں بس انہوں نے چونکہ پروڈکٹ بنانی ہے نا تو آپ کو اتنا شعور دینا ہے کہ اس پروڈکٹ کو آپ کہنے یہ ہے میرے پاس ہونی چاہیے یہ ہے آپ کا نظام تعلیم جو اچھے بائرز بنا رہے ہیں اچھے سیلرز بنا رہے ہیں اور پھر ان کو چونکہ وہاں لیبر مہنگی پڑھتی ہے اچھا لیبر بنا رہے ہیں بس نظام تعلیم میں چار ستون ضروری ہیں یہ آپ ذہن میں رکھ لیں جس نظام میں یہ چار ستون ہوں گے وہی کامیاب ہوگا پہلی ڈومین ہے نالج ڈومین نالج کیا ہے انگلیش میت سائنس فیزکس کوئی بھی چیز پڑھیں اس کا جو ٹیکنیکل کانٹینٹ ہے وہ نالج ہے ہمارے ہاں اس کا ساری تعلیم سمجھ لیتے ہیں یہ آپ کے لیے اہم چیز ہے نالج ڈومین دوسری چیز ہے جی سوشل ڈومین ٹھیک ہے سوشل ڈومین نہیں ہے سوشل ڈومین یہ ہے کہ جو آپ نالج گین کر رہے ہیں وہ آپ کے معاشرے اور معاشرتی ضرورت سے مطابقت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا ہماری یہ پوزیشن ہے کہ بچہ ماسٹر کر کے نکلتا ہے اور آٹھ ہزار پی رکھتے ہیں کہتے ہیں تو تا ان شروع تو سیکھنے دن تا پتہ ہی کوئی نہیں کیوں چونکہ جو نالج ڈومین ہے وہ سوشل ڈومین سے میچ نہیں ہے کلیر سوشل ڈومین بہت بڑی ہے سوشل میں ریلیشننگ بھی ہے سوشل میں آپ کی امپلائیمنٹ بھی ہے آپ کا بزنس بھی ہے یعنی آپ کے اور بھی ڈیلنگ بھی ہیں ایٹیٹیوڈ بھی ہے بیہیوئرز بھی ہیں تو نالج جتنا ڈائیورس ہونا چاہیے کہ تمام سوشل جو ہیں یہ ایسپیکٹن کو پورا کرے تیسرا پہلو اس کے اندر مورل ڈومین نہیں ہے وہ ہونی ضروری ہے مورل ڈومین کیا ہے کہ جب نالج ڈومین ہو اور سوشل ڈومین ہو تو پھر آپ کے ساتھ جو مورل ڈومین ہے اخلاقیات اور مذہبیات یہ دونوں شامل ہو چونکہ جس طرح کا ہمارا مائنڈ سیٹ ہے مذہب کے بغیر مشرق کے بندہ نہیں رہ سکتا اور بطور مسلمان بھی ہمیں ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے تو لہٰذا پہلی ڈومین کون سی ہے بتائیے نالج دوسری اور تیسری مورل مورل ڈومین وحی صاحب یہ ہوتی ہے کہ نظام تعلیم آپ کو بنیادی اخلاق اور دینی قدریں سکھا رہا ہو آپ آگے جا کے اگر سکولر بننا چاہتے ہیں تو وہ اتنی ایک بنیاد بنا دے کہ آپ اس طرف جا جائیں وہ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو اتنی بنیاد بنا دے آپ کا یعنی نالج ڈومین اتنی بنیاد بنا دے کہ آپ ادھر چلے جائیں آپ سوشلس بننا چاہتے ہیں تو سوشل ڈومین اتنی ایک بنیاد بنا دے کہ آپ اس طرف سپیشلائز کر لیں یہ تین ڈومینز ہیں ایک چوتھی ڈومین ہے جو آپ نے آج تک نہیں سنی اور پڑھی ہوگی اس ڈومین کو کہتے ہیں پریکٹیکل یا پروفیشنل ڈومین یہ سننے والی بات ہے یعنی یہ پہلو نظام تعلیم کا وہ حصہ ہونا چاہیے کہ آپ دوران تعلیم اپنی اہلیت اور مزاج کے مطابق اپنے فیوچر کا فیلڈ انتخاب کر سکیں اور پھر سارا زور اسی حصے پہ لگائیں یہ نالج کا حصہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کی ٹیلنٹ ہنٹنگ ایسے کرے اور مزامین کی ترتیب ایسے ہو اور اس کی جو ترتیب لگی ہوئی ایسے ہو کہ آپ اپنے ایری آف جو آپ کا ہے سپیشلائزیشن جہاں آپ نے آگے جانے آپ کے مزاج کے ساتھ وہ بہت جلدی تیعیل کر کے آپ کو ایک ڈیفائن جگہ پر لے کر چلا جائیں ہمارے نظام تعلیمیں یہ شہر سرے سے فقدان کرتی ہے ایسا ہے کہ نہیں ہے تو نہ پریکٹیکل اور پروفیشنل ڈومین ہی موجود نہیں ہے یہ کوئی الگ چیز ہمارے ہاں سمجھی جاتی ہے کیریئر کانسلنگ جس کو کہتے ہیں کیریئر کانسلنگ بیسیکلی ایڈوکیشن کا حصہ ہے تو نالج ڈومین سوشل ڈومین مورل ڈومین اور جو پروفیشنل ڈومین ہے یہ اگر آپ کی ایڈ ہوگی تو آپ ایک کمپلیٹ اور پرپس فل اور کلیئر انسان ہوں گے جس کو پتہ کہ وہ کہاں سے آیا یہاں اس نے کیا کرنے اور آگے اس نے کس راہ پر چلنے ٹھیک ہے اب جو آپ سمجھ لے کمپریہنسیو ایڈوکیشن سسٹم ہے جو ایکچولی کریکٹر بیلڈنگ کرے گا ہمارا ایڈوکیشن سسٹم کریکٹر بیلڈنگ نہیں کر سکتا ایکچولی جو کریکٹر بیلڈنگ کرے گا جو مضبوط آساب کے اعلی اخلاق کے اعلی ذہن اور پرپس با مقصد لوگ پیدا کرے گا وہ وہ ہوگا یہ ان چار چیزوں پر مبنی ہوگا اب اس کو اُلڈ لے لیں ریورس ہو جائیں تعلیمی نظام میں نقائص ہم بجرے بحث لاتے ہیں نا ٹھیک ہے دوبارہ آ جائیں اب اس پہ شروع ہو جائیں کہ ایک تعلیمی نظام مارے معاشرے میں وہ ہے جس میں صرف نالج ڈومین ہے پڑھائی جاتی ہے ٹیچرز کا سکول کا انتظامیہ کا اور کوئی کنسر نہیں ہے کہ بچے کو سوشل ڈومین یہ ہے کہ بچے کو گیٹ کی پر سے بھی سلام کرنا نہ آئے بے شک نو پڑھول ایک پھل اس سے اوپر کی ڈومین ہے یعنی پہلا ایسا نقص کا درجہ یہ ہے کہ ایک ڈومین موجود ہے اور تین نہیں ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ پہلی دو تو ہوں ایڈوکیشن بھی ہو سوشل بھی ہو مارل اور پروفیشنل نہیں ہے یہ آدھا نقص ہے پھر تیسری ڈومین یہ بنتی ہے کہ پہلی تین ہیں مارل تاکہ اور آخری نہیں ہے ٹھیک اور کامل نظام تعلیم جو کریکٹر ایڈوکیشن کی بنیاد بن سکتا ہے افراد سازی رجال سازی کی بنیاد وہ وہ ہوگا جس میں یہ چاروں ڈومین پائی جائیں گی اس کے علاوہ آپ دنیا کے نظام سٹیڈی کر کے دیکھ لیں مشرق سے مغرب سٹیڈی کر کے دیکھ لیں تمام فلوسفرز کو سٹیڈی کر کے دیکھ لیں میں کر کے بتا رہا ہوں کامل نظام تعلیم کوئی نہیں بن سکتا اور اقبال کا یہی اطراز تھا ہمارے نظام تعلیم پر اس وقت اقبال کہتا تھا کہ پروفیشنلی یہ اکڈیمیکلی نظام اچھا ہے لیکن جو مسلمان کی قومی بطور مسلمان قومی ضرورت ہے اس سے ہم اہنگ نہیں ہیں اس کے بعد ڈاکٹر گستاولی بان یہ در ان کے کتاب بھی پڑھی ہوگی کہیں وہ ان کا بھی اطراز یہی ہے یہ بہت عالی درجہ کا مفقر ہے بہت عالی درجہ کا مفقر ہے آپ نے قوموں کا رجو زوال پڑھا ہوئے نا قرآن کی رو سے باقی جگہوں سے رو سے ایک قوموں کے عروج و زوال کی نفسیاتی داستان ہے کہ کن نفسیات کی قومیں عروج پر آتی ہیں اور کن نفسیات کی قومیں زوال پر آتی ہیں اس پر یہ کتاب ہے ان کا کیا اطراز ہے ان کا یہ اطراز ہے کہ ایک نظام تعلیم کے تحت ہر معاشرہ نہیں ہنکا جا سکتا بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے ہر چالیس کلومیٹر کے بعد نظام تعلیم میں کچھ تبدیلی ہیں چاہیے کیونکہ وہاں انوائرمنٹ بدل رہا ہے وہاں کی لوکل متمدن ضروریات تمدن کی ضروریات بدل رہی تقافت کی ضروریات بدل رہی تہذیب کی ضروریات بدل رہی ہیں ممکن ہے زبان کے لہجے بدل رہی ہوں ممکن ہے کسٹم شادی بیعہ کی روایات بدل رہی ہوں مثلا اگر شادی بیعہ کی بدل رہی ہیں تو آپ کی سوشل ویلیو بھی چینج ہو نہیں ہے یہ ہم مورل ویلیو بھی بدلیں گی ممکن ہے وہاں جا کے آگے کہیں جائیں آپ تو کوئی ایسا رچے ریا آ جائے تو وہاں آپ کو نالج ڈومین پچھلی باری کام نہیں کرے گی وہ اوپر کرنی پڑے گی انہینس کرنی پڑے گی کہیں ایسا آ جائے کہ جہاں ساری بروزگاری ہے وہاں آپ کو جو پرفیشنل اور پریکٹیکل ڈومین اس کو میں نے کہا ہے وہ ایڈ کرنی پڑے گی زیادہ تو لہٰذا اپ اینڈ ڈاؤن کر کے کموں بیش کر کے مور اور لس کر کے آپ چیزوں کو چلائیں گے آپ اے اب ہم ہم ناکام کیوں ہیں اس پر بھی آگے ہماری ایک سریر میری آئے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے مدد مقابل تئیس سال میں جنگ جیت لی اور یہ مسلمان قرآن اٹھا کہ ایک سو سال سے الہاد کے خلاف جنگ کیوں نہیں جیت رہے وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا سسٹم تھا یہ والا جس کے مطابق انہوں نے چلایا ہم سو فیصد امریکہ کے سسٹم کو دیکھ کے یورپ کے سسٹم کو دیکھ کے موڈرن سسٹم کو دیکھ کے مغرب کو اس کو پیدا کر فالو کر رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے سسٹم کو سو فیصد فالو کر کے ہم کامیاب ہو جائیں گے جبکہ اقبال نے کب کہہ دیا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشم اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب کو نہ کر خاص ہے ترکیب میں ہماری اپنی ایک ترکیب ہے اوپر آنے کی تو ہم اگر ایک نظام کی تیہ چلیں گے تو اوپر نہیں چلی ہے تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا سارا خلاصہ کہ چار ستون نظام تعلیم میں ہوں تو وہ کامل نظام تعلیم ہو سکتا ہے اور اسی کی طرف ہمیں پیش قدمی کرنی ہے